تفصیل زیاؤل قرآن جلد نمبر تین انیس و پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شعرہ آیت نمبر دس وَإِذْ نَادَا رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ترجمہ اور یاد کرو جب ندا دی آپ کے رب نے موسیٰ کو اور فرمایا کہ جاؤ ظالم لوگوں کے پاس سورہ شعرہ آیت نمبر دس کے پہلے حصے کی تفصیر مزید اتمنان دلانے کے لیے سابقہ انبیاء کے واقعات بیان فرما کر بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح انہیں قوی اور جابر دشمنوں سے واسطہ پڑا اور ہماری تائید و نصرت سے وہ اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کامیاب و کامران ہوئے اور ان کے عادا اور پدخواہ تباہ و ویران ہوئے اسی طرح نصرت خداوندی آپ کی پشت پناہی کر رہی ہے دنیا کی کوئی تاغوتی طاقت آپ کو گزند نہیں پہنچا سکے گی ان کی کوئی کوشش اسلام کے سیل روان کو روک نہیں سکے گی شکوک و شبہات کا غبار چھٹ جائے گا اور نور توحید سے دشت و جبل کوہ و دمن جگ مگانے لگیں گے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ شعارہ آیت نمبر گیارہ قوم فرعون ترجمہ یعنی قوم فرعون کے پاس کیا وہ کہرِ الہی سے نہیں ڈرتے سورہ شعارہ آیت نمبر گیارہ کی تفسیر فرعون اور اس کی قوم کو ظالم کہنے کے کئی وجوہ ہیں وہ اس لیے بھی ظالم تھے کہ خداوند کریم کو چھوڑ کر انہوں نے فرعون اور کواکب کو اپنا معبود بنا رکھا تھا پنی اسرائیل کو انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکر رکھا تھا بڑی بے رہمی سے ان سے جسمانی مشکت کا کام کراتے اور مناسب عجرت کبھی نہ دیتے پھر یہ کہ ان کے معصوم بچوں کے قتل عام کا قانون نافذ کر کے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی اگر یہ قوم ظالم نہیں کہلائے گی تو پھر ظالم کہلانے کا کون مستحق ہوگا نبوت اور رسالت کی نازک ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے بارگاہِ الہی میں التجاہ کی کہ میں بسا اوقات دل میں تنگی محسوس کرتا ہوں میری زبان میں لکنت بھی ہے میرے ذمہ ان کا ایک قتل بھی ہے ایسا نہ ہو کہ میں تبلیغ کا حق ادا کرنے سے قاسر رہوں میرا بھائی حارون مجھ سے زیادہ فسیحو بلی ہے اگر اسے میرا معامن بنا دیا جائے تو ہم دونوں مل کر بہتر طریقے سے اپنا فرض ادا کر سکیں گے سورہ شعرہ آیت نمبر بارہ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ ترجمہ آپ نے رز کی میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے سورہ شعرہ آیت نمبر تیرہ وَيَدِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ حَارُونَ ترجمہ اور گھٹتا ہے میرا سینہ اور روانی سے نہیں چلتی میری زبان سو ازراحِ کرم وَحِی بھیج حارون کی طرف سورہ شعرہ آیت نمبر چودہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ ترجمہ اور تو جانتا ہے کہ ان کا میرے ذمہ ایک جرم بھی ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے سورہ شعرہ آیت نمبر پندرہ قَالَكَلَّا فَذْهَبَا بِآَيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ترجمہ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہر بات سننے والے ہیں سورہ شعرہ آیت نمبر پندرہ کی تفسیر موسیٰ تمہاری درخواست منظور ہے حضرت حارون کو تمہارا شریک کار بنا دیا گیا ہے بے فکر رہو فرون تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا جاؤ میں تم سب کی باتوں کو سنوں گا اور تمہاری حفاظت کروں گا سورہ شعرہ آیت نمبر سولہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ سو دونوں جاؤ فرون کے پاس اور اسے کہو ہم فرستادے ہیں رب العالمین کے سورہ شعرہ آیت نمبر سولہ کی تفسیر اپنی معیت اور نصرت کا یقین دلا کر انہیں نازک ترین مہم پر روانہ کیا جا رہا ہے موسیٰ اور حارون علیہ السلام فرون کے دربار میں پہنچے اور اسے کہا کہ ہمیں رب العالمین نے بھیجا ہے اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ ہم انہیں لے کر اپنے عبائی وطن شام کی طرف ہجرت کر جائیں سورہ شعرہ آیت نمبر سترہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ترجمہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ بھیج دے ہمارے ساتھ ہماری قوم بنی اسرائیل کو سورہ شعرہ آیت نمبر اٹھارہ قَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ترجمہ فرون نے یہ سن کر کہا موسیٰ کیا ہم نے تجھے پالا نہیں تھا اپنے یہاں جبکہ تُو بچہ تھا اور بسر کیے تُو نے ہمارے پاس اپنی عمر کے کئی سال سورہ شعرہ آیت نمبر اٹھارہ کی تفسیر موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں باتیں اس کے لئے نقابل برداشت تھیں پہلی بات سے براہ راس اس کی خدای پرزد پڑتی تھی اس نے تو یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ آنا ربکم العالی اور انہیں یقین دلاتا تھا کہ میں اپنے سوا تمہارے لئے کسی خدا کو نہیں جانتا اب وہ کیسے گوارہ کرتا کہ اس کے پرستاروں کے مجمع میں رب العالمین کا کوئی ذکر کرے رہا بنی اسرائیل کی اعدادی کا مسئلہ تو اس پر بھی وہ غور کرنے کے لئے تیار نہ تھا وہ بنی اسرائیل کو ہجرت کی اجازت دے کر اپنی قوم کو ایسے جفاکش مزدوروں کی خدمات سے محروم کر دینا نہیں چاہتا تھا جو اپنے کبتی آقاؤں کی زمین میں کھیتی باڑی کرتے جو ان کے لئے شاندار محلات تعمیر کرتے اور ان کو راحت و آرام پہچانے کے لئے آٹھوں پہر بے زبان چپائیوں کی طرح کام میں جتے رہتے تھے اس طرح تو ملک کے سارے معاشی نظام کی تلپٹ ہو جانے کا خطرہ تھا چنانچہ آپ کی دونوں باتیں سن کر وہ بپرا اور کہنے لگا کہ تمہاری یہ حمد کہ مجھ سے دو بدو باتیں کرو تم وہی نہیں جسے ماں نے ایک تابوت میں رکھ کر دریاء میں پھینک دیا تھا اور ہم نے تجھے تابوت سے نکالا اور بڑے ناز و نعم سے تمہیں پالا عرصہ دراز تک تم ہمارے پاس رہے اور ہم تمہاری ہر طرح کی ناز برداریاں کرتے رہے تم آج ہمیں آنکھیں دکھانے اور اپنے مطالبات منوانے آئے ہو تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم ہمارے قاتل بھی ہو اس سے پہلے تو تم نے کبھی ہماری خدائی پر اتراز نہ کیا اور نہ کبھی بن اسرائیل کی لیڈری کا دعویٰ کیا سورہ شعارہ آیت نمبر انیس وفعلت فعلتک اللتی فعلت وانت من الكافرین ترجمہ اور تُو نے ارتکاب کیا اس فعل کا جس کا تُو نے ارتکاب کیا اور تُو بڑا احسان فراموش ہے سورہ شعارہ آیت نمبر بیس ترجمہ آپ نے جواب دیا میں نے ارتکاب کیا تھا اس کا اس وقت جبکہ میں نواقف تھا سورہ شعارہ آیت نمبر بیس کی تفسیر آپ نے پہلے اس کی دوسری بات کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے ایک کبتی میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا میرا اسے قتل کرنے کا ہر کی زیرادہ نہ تھا وہ میرے ایک قومی بھائی سے ہاتھا پائی کر رہا تھا میں نے اسے ایک گھونسہ رسید کیا اور وہ مر گیا یہاں دعا لین نواقف کے معنی میں مستعمل ہے دیکھئے تفسیر روح البیان یہی آیت جلد چھے صفحہ دو سو سرسٹ تفسیر روح المعانی یہی آیت جز انی صفحہ انتر سورہ شعارہ آیت نمبر اکیس فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَحَبَ لِي رَبِّي حُکْمَا حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ترجمہ تو میں بھاگ گیا تھا تمہارے ہاں سے جبکہ میں تم سے ڈرا پس بخش دیا مجھے میرے رب نے حکم اور بنا دیا مجھے رسولوں سے سورہ شعارہ آیت نمبر اکیس کی تفسیر اب میرے رب نے مجھ پر کرم کیا مجھے حکمت اور رسالت سے نوازا اور اسی نے یہ پیغام پہنچانے کے لیے تیرے پاس بھیجا سورہ شعارہ آیت نمبر بائیس وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّا أَنْعَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ ترجمہ اور یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے حالانکہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو سورہ شعارہ آیت نمبر بائیس کی تفسیر دوسرے الزام کا جواب دیکھ کر اب اس کی پہلی بات کا رت فرمایا کہ تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے کہ تو نے مجھ پالا ہے یہ احسان جتلاتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی تو نے میری ساری قوم کو غلامی کی بیڑیاں پہنا رکھی ہیں تیری قوم ان سے جسمانی مشکت کے ایسے کام لیتی ہے جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اے مجھ پر احسان جتلانے والے کیا تو وہی نہیں جس نے بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کرنے کا صفاکانہ قانون نافذ کیا تھا تیرے ظلم سے بچانے کے لیے مجھے میری ماں نے اپنے قلیجے پر ہاتھ رکھ کر نیل کی لہروں کے سفرد کر دیا تھا تو تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا دلوں کے مالک نے تیرا دل پھیر دیا اور تو قتل کرنے کی بجائے مجھ سے پیار کرنے لگا مجھے تیرے محل میں لاکر تیری گود میں پلوانے میں میرے رب کی یہ حکمت تھی کہ وہ تجھے بتانا چاہتا تھا کہ جس بچے سے بچنے کے لیے تو معصوموں کا خون بہا رہا ہے دیکھ یہ وہ بچہ ہے جس کو ہم تیرے محل میں لے آئے ہیں اور تجھے اس کی خدمت پر معمور کر دیا ہے اے خدای کے جھوٹے دعوے دار تو اگر خدا ہوتا تو کیا اپنے منصوبے کو عملی جامع پہنانے میں ناکام ہو جاتا اور جس بچے کی ولادت سے تجھے تیرے منجموں اور پروہتوں نے ڈرائیا تھا وہ تیری گود میں پلا تو اسے پہچان نہ سکا کیا ایسے بے باس اور بے خبر انسان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ خدای کا دعویٰ کرے سورہ شعارہ آیت نمبر تیس قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ترجمہ فیرون نے پوچھا کیا حقیقت ہے رب العالمین کی سورہ شعارہ آیت نمبر تیس کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کے دندان شکن جواب نے اس کو اپنے کلام کا رخ بدلنے پر مجبور کر دیا کہنے لگا جس رب العالمین کے تم فرستادہ ہو ذرا اس کی حقیقت تو بیان کرو سورہ شعارہ آیت نمبر چوبیس قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُقِنِينَ ترجمہ آپ نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر ہو تم یقین کرنے والے سورہ شعارہ آیت نمبر چوبیس کی تفسیر کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت دریافت کرنا ہو تو ماں سے سوال کیا جاتا ہے جیسے فران نے کہا ماں رب العالمین لیکن اللہ تعالیٰ کی حقیقت پر آگاہ ہونا انسان کے لیے ناممکن ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس مسئلے پر الجنے کی بجائے ان دلائل و شواہد کی طرف اس کی توجہ مبزول کی جن پر اگر غور و فکر کیا جائے تو انسان رب العالمین کو پہچان سکتا ہے سورہ شعارہ آیت نمبر پچیس قَالَ لِمَن حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ترجمہ فران نے اپنے اردگرد بیٹھنے والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے سورہ شعارہ آیت نمبر پچیس کی تفسیر جواب کو سوال کے مطابق نہ پا کر اس نے اپنے اردگرد بیٹھنے والوں پر فاتحانہ نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا سن رہے ہو یہ صاحب میرے سوال کا جو جواب دے رہے ہیں میں نے رب العالمین کی حقیقت پوچھی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے حالانکہ علماء فلسفہ اس بات پر متفق ہیں کہ آسمان قدیم ہے وہ کسی خالق کا محتاج نہیں یہ جواب سوال سے ہم آنکھ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم اور فلسفے کے بھی صراحتاً خلاف ہے سورہ شعارہ آیت نمبر چھبیس قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ترجمہ آپ نے فرمایا وہ جو تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی سورہ شعارہ آیت نمبر چھبیس کی تفسیر آپ نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جس نے تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا اور اپنے اباؤ اجداد کو وہ بھی قدیم تسلیم نہیں کرتے تھے سورہ شعارہ آیت نمبر ستائیس قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ ترجمہ فیرون بولا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف سورہ شعارہ آیت نمبر ستائیس کی تفسیر عزراہ استخفاف کہنے لگا تمہارا یہ رسول دیوانہ ہے اکل و فہم سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں میں پوچھتا کچھ ہوں جواب کچھ دیتا ہے سورہ شعارہ آیت نمبر اٹھائیس قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ترجمہ آپ نے ساتھ ہی فرمایا جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم کچھ اکل رکھتے ہو سورہ شعارہ آیت نمبر اٹھائیس کی تفسیر آپ نے پھر وار کیا اور فرمایا اے مصر کے محدود مملکت پر اطرا کر علوہیت کا دعویٰ کرنے والے میرا بھیجنے والا وہ ہے جس کی ربوبیت اور سلطانی کا نقارہ مشرق و مغرب میں بج رہا ہے حدود مصر کے باہر تو تیرا حکم پرقاہ کی وقت بھی نہیں رکھتا لیکن میرے پروردگار کا حکم پورپچھم ہر جگہ نافذ ہے سورہ شعارہ آیت نمبر انتیس قَالَ لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ترجمہ اس نے روب جماتے ہوئے کہا یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا بنایا تو میں تمہیں ضرور قیدیوں میں داخل کر دوں گا سورہ شعارہ آیت نمبر انتیس کی تفسیر بحث و مناظرہ کے میدان میں لا جواب ہو کر پیرون دھمکی دینے پر اتر آتا ہے سورہ شعارہ آیت نمبر تیس قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَئِئٍ مُبِينَ ترجمہ فرمایا اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس ایک روشن چیز سورہ شعارہ آیت نمبر تیس کی تفسیر آپ اپنے موجزات دکھا کر اپنے دعوی نبوت کی صداقت ثابت کرتے ہیں سورہ شعارہ آیت نمبر اکتیس قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ترجمہ اس نے کہا پھر پیش کرو سے اگر تم سچے ہو سورہ شعارہ آیت نمبر بتیس فَأَلْقَا عَسَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينَ ترجمہ پس آپ نے ڈالا اپنا عسا تو اسی وقت وہ صاف اجدہہ بن گیا سورہ شعارہ آیت نمبر تینتیس وَنَازَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَعُ لِلنَّاظِرِينَ ترجمہ اور آپ نے باہر نکالا اپنا ہاتھ تو یک لخت وہ صفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لئے یہاں پر انیس میں پارے کا چھٹا رکو مکمل ہوا آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری احسنہ افضائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا دعا ہے کہ آپ بھی اپنے سکا کریں